بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لوگ کیسے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ پوڈ بے شارٹ کٹ تو کیسی ہے میری اچھی سی پیار سی یوٹیوب کی فیملی تو السلام علیکم یہاں پہ میں نے یہ اپنا لپسٹک والا جو پیالا تھا وہ بھی دھو کے رکھ لیا تھا یہ آپ کو بتا رہی ہوں میں اچھا یہ میرا اس کے بعد کا ویلوگ ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب یہاں سے ڈالتی ہوں اس ویلوگ کو میں اچھا یہ برطن دھونے کے لئے صبحی صبح آگئی ہوں آدھے برطن دھو دیئے تھے رات میں یہ صبح کے برطن ہے جو کہ تھوڑے سے بچے تھے یہ پتیلی میں سالن تھا جو ہم نے ناشتے میں کھا لیا تھا تو اب یہ برطن آگئے ہیں یہاں پہ اب یہ دھوں گی اور اس کے بعد پھر آپ سے باتوں کا آغاز کر دیوں اچھا جی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پوری بات کروں گی میں چھپاؤں گی کچھ بھی نہیں دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ عظیم کون ہوتا ہے آپ کا آپ کا باپ ہوتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو پہلی گود دی جس نے آپ کو اپنا نام دیا باپ وہ عظیم چیزیں اگر نام نہ دے بچہ حرامی کہلاتا ہے احسان ہے باپ کا کہ اس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ میرے بچے ہو آپ کو ہر آسائج دی آپ کو سب کچھ دیا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر اپنی آپ بھی تھی شیئر کر دی تو ایک کمنٹ اس میں سے آتا ہے برا چور کا میں نے صرف یہ کہا تھا میری برا چوری ہوئی میں نے جبکہ آگے کی بات آپ کو نہیں بتائی تھی میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ میری برا چوری ہوئی میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ یہ جو پائل ہوتی ہے پاؤں میں پہننے والی وہ چوری ہوئی جبکہ پائل میری سونے کی تھی چار جوڑی پائل سونے کی چوری ہوئی اور بڑی بات ہوتی ہے کسی کا باپ دفن ہو رہا اور اس وقت تو اس بچی کی پائل کوئی چورائے بیٹھ کر بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بچی کا باپ دفن ہو رہا ہو اس فقط اس کے کپڑے چورا لیے جائیں ایک جوڑا بچی کے پاس نہ بچے بڑی بات ہوتی ہے ایک بچی کا باپ جب دفن ہو رہا ہو تو اس کی ارماری میں گھسکے ساری چیزیں اس کی چورا لی جائیں اور اس کے پاس اتنا نہ بچے کہ باپ کے سویم میں وہ ماں کی براہ پہن کر گئی تھی ٹھیک ہے پن لگا کے میں گئی تھی شرمانی چاہیے آپ کو آپ مجھ سے آکے کہہ رہی ہیں یہ جملہ یا کہہ رہے ہیں جو بھی ہیں آپ انسان کی مخلوق ہو سکتے آپ کے پیدائش کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہو سکتا انسانی ہاتھ تو ہوگا چاہے آپ پڑوسی کے اولاد کیوں نہیں ہے انسانی ہاتھ تو ہوگا چاہے حلالی ہو چاہے تم حرامی ہو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ سب ہوا میرے ساتھ تم نے آکے کہا شکایتیں مت لگائیں اور شکایتیں مت لگائیں یعنی یہ شکایت لگی تم کو اس کا مطلب ہے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا میرے ساتھ یہ یہ ہوا اس کا مطلب ہے چور تم بھی ہو میں نے صرف ایک چین کو یوں ذرا سی جنبش دی تھی ارد تو تم میں بھی آیا ہے تم خود اٹھ کے چلیں آئیں یا چلے آئے تم خود اٹھ کے یہ کہنے کے لیے کہ شکایتیں نہ لگائیں جو بھی تم چیز ہو نا سنو چاہے تم بہن ہو چاہے تم بھائی ہو سنو یہ شکایتیں نہیں ہیں یہ میری آپ بھی تھی ہے اور یہ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہی ہوں میرا یہاں کوئی بھی دشمن نہیں ہے میرے چینل پر کیونکہ دوستی جب ہوتی ہے جب ایک جیسی صحبت ملتی ہے دوستی جب ہوتی ہے جب ان کو مجھ سے پیار ہوگا ان کو پیار مجھ سے کیسے ہوگا جب میں ان کو اچھی لگوں گی میری باتیں انہیں اپنایت والی لگیں گی ہمارے دماغ ایک ہوں گے ہمارے دل میں ہمدردی ہوگی تو سارے دوست میرے ایسے ہی ہیں جو میرے جیسے ہیں اچھے دل کے مالک ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے ہم برائی کو برائی کہتے ہیں بھلائی کو بھلائی کہتے ہیں ہم کسی کے کیل کانٹے میں اس کے نیچے چپل کے نیچے کیل یا کانٹے نہیں الجاتے ہم اگر کسی کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو اوہی اللہ آئی اللہ اللہ رحم کرے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یا میں نے صرف اپنے دوستوں میں یہ بات شیئر کی تھی تم سے تو کوئی میرا تعلق ہی نہیں تھا تم آ کے بیچ میں کیوں کہنے لگیں کہ ہم کیا کہتے ہیں شکایتیں مت لگائیں شکایتیں مت لگائیں صبر کریں صبر نہیں ہوتا باپ کے معاملے میں صبر نہیں ہوتا سنو تمہارا باپ مر رہا ہوگا نا اور قبر میں دفن ہو رہا ہوگا اب میں ایسے بات کرتی ہوں تمہیں تمہارا باپ مر رہا ہوگا قبر میں دفن ہو رہا ہوگا تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور تمہاری بوڑی نانی بوڑی نانی چابیوں کا گچھا لے کر آئی ہوگی نابینہ حالت میں اس عورت کے پاس جو کہ نئی نئی بیوہ ہوئی اور اس نے کہا ہوگا تمہارے سیف کے اندر گھس رہے ہیں گھس رہے ہیں لوگ تمہارے سیف کے اندر جہاں سونا ہے جبکہ بچی کی پائل چرا چکے تھے بچی کی بریزیرز چرا چکے تھے بچی کے سمان اچھے اچھے کپڑے چرا چکے تھے اس کے بعد بوڑی نانی جب کمرے میں پہنچی ہے تو سیف کے اندر گھس رہے تھے کچھ لوگ انہوں نے آکے چابیوں کا گچھا دیا سیف بن کیا اس وقت بڑی شرم کی بات ہے اس دنیا کے لیے جہاں باپ دفن ہو رہا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے تو لوگ سیف میں گھس گئے تھے کیونکہ ہم لوگ تو فری کے لوگ تھے نا ہم لوگ کبھی بھی تالہ چابی نہیں رکھتے تھے چاہے وہ سیف ہو ہر گھر میں سیف ہوتا ہے چاہے اس گھر میں سیف ہو چاہے ایسی تربیت ہی نہیں تھی اچانک ہمارے باپ کو آٹیک ہوا تھا اچانک خبر آئی تھی کہ باپ مر گیا امی تو بیٹھی می تھی لوگ آ رہے تھے گلی کے ان کے پاس سارے گلی والے آ رہے تھے ان کے پاس کہ ابھی تو وہ رات میں سبزی لے کر گئے ایسا کیسے ہو گیا بھائی میں اپنے دوستوں کو نیچے بتا رہی ہوں یہ ہماری فیملی چل رہی ہے ہم فیملی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو تو بتا ہی نہیں رہے تھے اب آپ کا اگر باپ مر جائے اور آپ کے سونہ زیور میں کوئی دخل اندازی کر کے اس کو چورانا چاہے آپ کی ماں بہن بیٹی کی پائلیں چورا کے بریزیر چورا کے اس کے اچھے اچھے کپڑے چورا کے لے جائے اس کے پاس ایک کپڑا نہ رہے تو پھر اس کے بعد میں جا کے آپ سے بولوں کہ آپ شکایتیں مت لگاؤ سبر کرو تو آپ میرے ساتھ جو کرو گے نا وہ بہت برا کرو گے اس لیے میں نے آپ کا کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا اور سنو یہ رکس ڈال رہی ہوں نا میں آپ کا جب کمنٹ آیا تھا نا تو میں نے آپ کو دل سے تھپا نہیں دیا تھا اس رکس کی قسم اس اناج کی قسم میرے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم میں نے کہہ دیا تھا اس کو تھپا میں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ پیار ہو جائے گا بیچ میں اس کو تھپا دے دو یہ بغضیت لے کر دل میں آیا ہے میرے اللہ جان کی قسم کیونکہ اللہ میری جان ہے میرے اللہ کی قسم ٹھیک ہے نا جی جی میں نے آپ کو تھپا اس وقت اس لیے دیا تھا بعد میں جب آپ نے اپنا کمنٹ دوبارہ آکے لکھا ہے نا تو میں سمجھ گئی تھی میں نے کہا میں نے فوراں علی کسے کہا یہ دیکھو میرے دل نے پہلی اس کو تھپا اس لیے دیا تھا کہ یہ پیار نہ ہو جائے اتنے سارے لوگوں میں سارے اچھے اچھے دل کے لوگ آئے میں اور یہ ایک برے دل کا آئے اگر میں اس کو تھپا نہیں دوں گی اس برے دل والے کو تو یہ پیار ہو جائے گا تو اس کو دے ہی دیتے ہیں تھپا ٹھیک ہے نا اس لیے ہم نے تھپا دیا ورنہ ایسے کمنٹوں کو میں فلیش آؤٹ کر دیتی فلیش آؤٹ جانتے ہو نا روز کرتے ہوگے فلیش میں جا کے فلیش آؤٹ ایک دن خود کو بھی کر لو فلیش آؤٹ اس دنیا میں تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہتے رہے بہت سارے اس میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جن پہ دنیا قائم رہے ٹھیک ہے نا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر دنیا ٹکی وی ہے ورنہ زلزلے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے والکینوس پھڑ جاتے ہیں ایک پہاڑ کا سینہ بھی پھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی تمہارے تو گناہ اتنے نہ تمہیں ایک اچھے باپ بن سکو گے اگر تم مرد ہو نہ ہی تمہارے کو اچھی بیوی ملی ہوگی اور اگر تم عورت ہو نہ ہی تم ایک اچھی عورت ہو اور نہ ہی تم اپنے میاں کی پاکیزہ بیوی بنی ہوگی ہر مرد سے تمہاری آنکھ مٹکا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا جی تم اس طرح کی عورت ہو دونوں میں سے ایک تو ہو نا تم کیونکہ جو نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دل ہوتا ہے دل یہاں سینہ دڑکتا ہے سب سے پہلے کسی کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تالیاں بجا کے آتے ہیں اللہ تمہاری مانگ بھری رہا ہے اللہ تمہاری گودیں اور سجائے یہ کہنے کے لئے سب سے پہلے دروازے پر وہی لوگ آتے ہیں آج کل انہی لوگوں نے تو خوشیوں کا ٹھیکا اٹھا رکھا ہے اٹھا رکھا ہے تم جیسے لوگوں نے تو دنیا سے خوشیوں کو اٹھا رکھا ہے تم جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا جی اور میری فیملی کی بات چھوڑ دو یہ جوٹو فیملی ہے یہ میری اپنی ہے اس میں میرے سے جانسار میرے وہ جیالیں جو دل سے اپنے ہوتے ہیں دل سے اپنے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے سبکرائب ہی اس لیے کیا کہ میری اور ان کی نیچر سیم ہے ہم لوگ ایک جیسی نیچر کے لوگ ہیں ہم لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہسی کے وقت ہستے ہیں روتے ہوتے ہوتے ہیں اور خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں ہم کسی کے آگے پیچھے ہیں کسی کے خوشیوں میں یوں 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 کر کے نا مو بنا کے نہیں گز جاتے کہ اس کو ابھی خوشی ملی ہوئے چلو آؤ اس کے پیچھ میں آکے تھوڑا سا نا اس کو ذرہ سا تکلیف دی دیں اوچھا آج یہ روڑ یہ تو ذرہ سے جا کے ہسی کا ایس میس بھیج دیں ٹھیک ہے نا جی اس طرح کے ہم لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے میری فیملی سے آپ کا کوئی چیز نہیں آپ کیوں گھسے ہوئی ہو یا گھسے ہوئے ہو آپ کیوں گھسے ہوئے ہو بھئی آپ جیسے لوگوں کا تو جہنم میں بھی نچلے طفے میں اسفلہ سافلین میں ٹھکانہ بنایا ہے وہ جہنم میں بھی نہیں ہے آپ کا ٹھکانہ تو آپ کا ٹھکانہ تو انتہائی گندے علاقے میں ہے جہنم کے بھی تو آپ میرے چینل کے اندر کیا کر رہے ہو آپ چلے جاؤ میرے چینل سے ٹھیک ہے نا جی بہت آپ کا برداشت کر لیا میں نے ہمیشہ جب بھی قسم کھائی اپنے پاک اللہ کی قسم کھا کے میں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہی مجھے اناج دیتا ہے وہی مجھے روزی رہتا ہے وہی میرا رازق رسا ہے ٹھیک ہے نا جی میں اس کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی میں نے صرف آپ کو اس لیے ٹھپا دیا تھا کہ آپ جیسا آدمی اپیر نہ ہو اسی وقت میں نے علی سے کہہ دیا تھا علی میں صرف اس کو بے دلی سے ٹھپا دے رہی ہوں میرا دل نیچے آرہا اس کو ٹھپا دینے کا دوسری بار گھوم کے آیا تین دن بعد گھوم کے آیا کمنٹ لیکن آیا ضرور میں نے تو صرف یہ کہا تھا میری برا چوری ہوئی ہیں مجھے کیا پتا تھا چور لفظ آپ ہی ہیں چور ہیں آپ مجھے تھوڑی پتا تھا ایک چور بھی اٹھ کے چلایا آیا تھا میرے سبکرائبرز میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں ہم لوگ تھوڑی سی باتیں کر لیں میں نے تو صرف اتنا کہا تھا سونا چاندی شاہ تم ہی نے چور آیا ہوگا میری برا وغیرہ تم ہی نے چور آئی ہوگی پھر جب ہی تو تم آگئی نیچے یہ تو میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میں بھی غصے میں ہوں میرا بھی باپ ہے وہ ٹھیک ہے میں نے تو اپنے سبکرائبرز سے ذکر کیا اچھا لگا نا تمہیں اتنا جواب بہت ہوگا تمہیں لئے شاہلے جی کھانا لگ گیا تھا بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں